ظاہرے ڈیو پروسس پر سوال اٹھ رہے ہیں چاہے وہ کل کا فیصلہ ہو یا پھر آج کا فیصلہ ہو آپ کی پارٹی کے لیے دو چیلنجز ہیں ایک سیاسی ہے کیونکہ الیکشن آنے جا رہا ہے دوسرا ظاہرہ قانونی ہے قانونی پر اگر پہلے بات کریں تو چیلنج کرنے کا تو اعلان آپ کر رہے ہیں یہ بھی آپ توقع کر رہے ہیں کہ یہ اوورٹرن ہو جائے گا مگر کتنے عرصے میں چیلنج ہو جائے گا کتنے عرصے میں آپ کو لگتا ہے اوورٹرن ہو جائے گا تینکیو شاہدیف خانزازہ صاحب مجھے امید انشاءاللہ کہ ہم اس عفتے میں اپیل فائل کر لیں گے اسلامباد آئی کورٹ میں اور اپیل کے ساتھ ہم اس کی بیل پیٹیشنیں بھی فائل کریں گے تاکہ ججمنٹ اور سنٹنس وہ سسپنڈ ہو جائے اور دونوں باہر آ جائیں اس کے ساتھ ساتھ مجھے امید انشاءاللہ کہ جو بیل والا میٹر ہے وہ جلدی لگ جائے گا اور اپیل اگر کچھ وقت لگ بھی جاتا ہے لیکن امینچہ والی مجھے امید انشاءاللہ کہ دونوں سے پیسائیڈ ہو جائیں گے عمران خان صاحب ظاہرے الیکشن کے لیے پہلی نا اہل تھے قید میں پہلے ہی تھے آپ کی پارٹی کیا ریڈ کر رہی ہے ان ججمنٹس میں جو ایک کے بعد ایک آیا ہے دو دن کے اندر یہ سارا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یہ ایک کے بعد دوسری ججمنٹ آرہے اور ساروں میں جو بنیادی اصول ہے کریمنل ٹرائل کے اس کو وائلیٹ ہوئے ہیں وہیں کسی مجرم کا آپ حق نہیں طلب کرتے ہیں کہ وہ کراس اگزامینیشن کرے پرسیکویشن کے ویڈنس کو نہیں آپ اس کا حق طلب کرتے ہیں کہ وہ خود اپنا ایویڈنس پروڈیوز کرے خاص کرے تو شہانہ والے کیس میں ہمارا یہ قویسٹن تھا کہ ہمیں حق دیا جائے کہ ہم اپنا ایویڈنس بھی پروڈیوز کرے اور وکیلوں کے ہوتے ہوئے بھی ہمارا حق جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا تو یہ تو غلط ہوا ہے دوسری بات ہے کہ بشرا بی بی کا اس کیس کے ساتھ کوئی لینہ دینا نہیں آپ پورا ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھیں کسی لیسٹ میں بشرا بی بی کا نام نہیں ہے کوئی گیپٹ بشرا بی بی کے نام نہیں آئے کوئی گیپٹ انہوں نے حصول نہیں کیا تھا کسی گیپٹ کے لیے انہوں نے پیمنٹ نہیں کی تھی کسی گیپٹ کو انہوں نے بیج کر کے پیسے نہیں لیے تھے کسی گیپٹ پر ٹیکس انہوں نے نہیں دیا تھا آپ کے سامنے الیکشن کمیشن میں بھی یہ تو شہانہ والا کیس ہوا تھا اور اس سے پہلے تو شہانہ ٹرائل بھی چلا تھا سیشن جج دیلاور صاحب کے سامنے اس وقت تو دور دور تک بھی بی بی کا نام تک نہیں تھا تو آل اپسرڈن یہ کیا ہو جاتا ہے کہ اس کو کنوکٹ بھی کیا جاتا ہے اس کو پائن بھی کیا جاتا ہے اور پھول پلچ جتنی بھی میکسیمم سنٹنس ہے وہ بھی ان کو دی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہی تھا کہ خان صاحب کو بریک کیا جائے اس کو آئسولیٹ کیا جائے لوگوں میں ایک امپریشن کریئٹ کیا جائے کہ he's now gone out اور باقی باپس آنے والے نہیں اس لیے آپ کسی اور طرف دیکھ لیں سو فار تو یہ ناکام ہو چکے آئندہ بھی انشاءاللہ ناکام ہوں گے لیکن اس کے پیچھے ایک political purpose ہے کہ اس کے پارٹی سے آؤٹ کیا جائے اس کو disqualify کیا جائے اس کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے اس کے پارٹی کو effect کیا جائے اس کی popularity پہ اثر انداز ہو اس کے جو candidates لڑ رہے ہیں اس پہ اثر انداز ہو مجھے امید ہے کہ پاکستان کی عوام جان چکی ہے اور سمجھدار بھی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آٹھ تاریخ کو صحیح فیصلہ کرے گی اور خان صاحب اگر جو سیاست سے آؤٹ کرنے کا معاملہ ہے تو پھر trial بالکل ایسے کیا جاتا کہ due process follow ہوتا یہ اچانک جلدی جلدی میں دو دن کے اندر ہونا پھر بشرا بی بی کو بھی involve کیا جانا پہلے ایک کل دس دس سال کی قید پھر آج چودہ سال کی قید میں اس لئے جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ read کیا کر رہے ہیں اس میں کیونکہ اگر ہمیشہ کے لیے سیاست سے آؤٹ کرنا تھا تو due process follow کر کے ایک مضبوط case آگے لے کے چلا جاتا اب تو آپ خود ہی confident ہے یہ stand ہی نہیں کر سکتا ہائی کوٹ میں تو اس کی منطق کیا سمجھ میں آتی ہے جو چیز stand ہی نہیں کرے گی ہائی کوٹ میں دیکھیں منطق تو یہی ہے جو political struggle کی جاتی ہے جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ساری political victimization ایک party کو push کرنے کے لیے ایک party سے انتقام لینے کے لیے دوسری party کو push کرنے کے لیے اور اس میں سے جو اس وقت election آ رہے ہیں اس election میں ہم سے تو نشان لیا گیا ہے اور نشان لینے کے بعد اور خان صاحب کے اندر ہونے کے بعد جس طریقے سے ہم election میں جا رہے ہیں اور level playing field ہمیں refuse کیا جاتا رہا ہے تو اب آخری کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ ان کو دکھا ہے کہ he has gone out for 14 years اور واپس آنے والے نہیں ہے تاکہ لوگوں پہ اثر انداز ہو ان کے ووٹروں پہ اثر انداز ہو لوگ کسی اور طریقے سے دیکھیں کسی اور طریقے سے سوچیں تو اس کے سارے political purpose ہے اور political purpose یہی ہے کہ وہ vacuum create کیا جائے تاکہ جتنے بھی ہمارے candidate ہیں وہ کسی اور طرف دیکھ کر چلے جائے جو political party کی leadership ہے وہ بھی کسی اور طرف چلے جائے جو میں سمجھتا ہوں ان کی یہ mistaken view ہے ان کا لیکن کوشش یہ ضرور کی جا رہی ہے آپ خود on ground campaign کر رہے ہیں mistaken کیوں ہے یہ view کیونکہ عام طور پر جو بھی جماعت ہوتی ہے اس کے جو follower ہوتے ہیں وہ اس جماعت کے قائد کو وزارت عظمہ کے عہدے پر دیکھنا چاہتے ہیں اسی کے لیے vote دیتے نظر آتے ہیں اگر وہ نہ نظر آ رہا ہو تو discourage ہوتے ہیں voter کو اس دن نکلنا اگر انہیں نظر آ رہا ہو کہ ہمارا جو leader ہے وہ disqualified ہے jail میں ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا یہ factors کیوں نہیں کام کر رہے ہوں گے ان دو سزاؤں کے بعد آپ کو کیوں لگتا ہے کہ انرجائز ہوگا اور نکلے گا آٹھ تاریخ کو آپ کا voter دیکھو ہمارا voter ہمارے حق میں نکلے گا اور اس کے ایک بھی reason یہی ہے کہ یہ صرف یہ case نہیں ہے وعوام نے دیکھا ہے کہ دو سو تین cases وائل ہو چکے تھے اور سب میں purpose یہی تھا کہ case after a decide ہو رہا تھا جب ہم کورٹوں میں جاتے تو ہمارے cases پہ پیسے لیں نہیں آتے ہمارے against ہو تو نہ یہ صرف کہ یہ ہمارا right to cross examine کو ختم کیا جاتا ہے بھر ہمارا right to produce evidence in our defense وہ بھی ختم کیا جا رہا ہے تو یہ قوم جان چکی ہے دونوں cases میں کہ political victimization اس کے پیچھے صرف ایک مقصد ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے کہ عمران خان صاحب سیاست سے آؤٹو اس کی پارٹی سیاست سے آؤٹو تو عوام جانتی ہے کہ اس کے پیچھے صرف اس مقصد کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کیونکہ خان صاحب نے کوئی crime کمیٹ نہیں کیا سائبر کو اٹھا لے کیا سائبر کا case کوئی crime ہے اس نے کیا کمیٹ کیا کیا وزیراعظم کے یہ عوض کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر اس کے حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو وہ اس کو عوام کے سامنے لے آئیں کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس پہ پروٹسٹ نہیں کیا تھا اس کو نہیں کہا تھا کہ یہ انٹرپیرنس ہے تو عوام وہ بھی جانتی ہے اور اس پرپس کو بھی جان رہی ہے کہ توشہ خانے سے جن لوگوں نے بی ایم ڈبلیو لیے تھے اور سب کچھ لیا تھا اس پہ تو کسی نے کچھ نہیں کہا صرف اور صرف امران خان صاحب کیلئے لے کے آ رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ سزا ہے تو ساری دنیا جانتی ہے پاکستان کے عوام جان رہے ہیں یہ اس بات کو اور وہ اس بات پر یقین کیے ہوئے ہیں کہ یہ اس پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے اس لیے ہمیں یقین ہے کہ اس پائسلے سے پی ٹی آئی کا یہ ضرور ہوگا کہ اس کا ووٹ پینگ مزید بڑھے گا اور عوام اس کے پیشن ادھر اپنا رائٹ پاکستان تحریک انصاب اور امران خان صاحب کی ویجن کیلئے استعمال کرے گی سب یہ جج بشیر محمد ہے انہیں دوہزار پندرہ میں نواز شریف صاحب کی حکومت نے توسی دی تھی دوہزار اٹھارہ میں الیکشن سے ٹھیک سترہ دن پہلے انہوں نے نواز شریف صاحب کو اپنی بیٹی سمیت سزا دے کر جیل بجوا دیا تھا یہی بشیر محمد ہے محمد بشیر ان کو دوہزار اکیس میں امران خان صاحب کی حکومت نے توسی دی اور اس کے تین سال بعد انہوں نے امران خان صاحب کو بیگم سمیت چودہ سال کی قید سنائی ہے اس زمانے میں امران خان صاحب خوش ہو رہے تھے اس سزا پر اور مٹھائیاں باتنے کی بات ہو رہی تھی آج نونلی خوش ہو رہی ہے اس سزا پر تو ہم دائروں کا سفری کر رہے ہیں یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سیاسی جماعتیں دونوں طرف ریالائز کریں کہ یہ احتساب کا نعرہ کس طریقے سے پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے وہی جج جو کل آپ کا ہیرو تھا آج آپ کے لیے زیرو ہے کل ان کے لیے زیرو تھا جن کا ہیرو ہے نہیں آپ کی بات بلکل درست ہے اور میں اتفاق کرتا ہوں تو گریٹر ایکسٹین ایسے ہونا چاہیے کیونکہ عدلیہ کا استعمال کبھی نہیں ہونا چاہیے اور شاہدیب خاندادہ صاحب مجھے جو ذاتی طور پر ایز بیریسٹر دکھ ہوا ہے سب سے زیادہ وہ یہ بات ہے کہ ہم عدلیہ کیلئے کوشش کرتے کہ عدلیہ ازاد ہو عدلیہ انڈیپنڈنٹ ہو عدلیہ عوام کی فنڈمنٹل رائز کی پروٹیکشن کرے اگر عدلیہ کو استعمال کیا جائے کل میں دیکھ رہا تھا مشرا بی بی کی جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروارا تھے جج صاحب تو وہ چار مرتبہ اٹھیں اپنے پانچ مرتبہ اٹھیں اپنے سیٹ سے پھر واپس آئیں پھر کہہ رہے تھے کہ میرے بلڈ پیشر ہوا تو اس کے جس سرکمسٹانسز سے وہ سے پتہ چل رہا تھا کہ کتنے سخت سرکمسٹانسز میں وہ اپنے پرائز انجام دے رہے تھے لیکن عدلیہ کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ عدلیہ کسی صورت ایک پارٹی کو خوش کرنے اور دوسری کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیلئے استعمال نہ ہو بنیادی حبوک کے زامن جو آئے وہ عدلیہ ہے تو اس لیے یہ ضرور ہے کہ نہیں تو پولیٹیکل انجنئرنگ کیلئے استعمال ہونے چاہیے اور نہیں عدلیہ کو استعمال ہونے چاہیے لیکن جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے تو دیکھیں آپ نے دیکھا وہ کنوکٹٹ تھے وہ آئیں وہ کورٹ بھی نہیں گئے اس کے کیسے سٹل بھی ہو گئے ایکوٹ بھی ہو گئے نیب نے ان کی کیسے ویڈراب بھی کر لیے اور ایک مہینے کے اندر اندر اور وہ بھی ہمارا رائٹ بھی ختم کیا گیا اور کنوکشن کے انانونس کیا گیا تو اس سے تو بڑھ کر وائلیشن ہوئی نہیں سکتی کسی کی اور عدلیہ اس پراسس میں اس مرتبہ دیفنٹلی استعمال ہوئی اور بڑی اوپنلی استعمال ہوئی ہے میاں صاحب کا کیس چلا اس کا ٹرائل ملا اس نے کنوکشن کی ہو گئی لیکن اس کو پیر ٹرائل ضرور ملا اس نے کبھی بھی میاں صاحب نے یہ نہیں کہا کہ اس کو پیر ٹرائل نہیں ملا جو عمران خان صاحب کے ساتھ ٹرائل میں ہوا ہے اس پر تو سوال اٹھ رہے ہیں مگر نواز شریف صاحب کی ٹرائل نے بار بار کہا کہ پھر ٹرائل نہیں ہے مونٹرنگ جج کا تصور پہلی دفعہ آیا جی آئی ٹی کس طرح بنی اس کی ساری کہانی سامنے آئی پھر جو جج تھے ایک لزیزیا میں انہوں نے خود نے بتایا کہ جی ان کی ویڈیو سامنے آگئی کہ کس طرح مجھے بلیک میل کیا گیا تھا محمد بشیر صاحب تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے خلاف کس طرح فیصلہ دے رہے ہیں یہ ساری چیزیں اس وقت بھی سامنے آئی تھیں آج عمران خان صاحب کو وکٹمائز کیا جا رہا ہو سکتا ہے کل دوبارہ نواز شریف صاحب وکٹمائز ہو رہے ہیں اور آپ کو ریلیف مل رہا ہو تو یہ سائیکل ٹوٹے گا کیسے نہیں ٹوٹنا چاہیے سائیکل کو ہر صورت ٹوٹنا چاہیے شاہد عمران خان صاحب اور بالکل ٹوٹنا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن میں کہتا ہوں پس پردہ کیا عواملیں وہ تو پوری دنیا کو معلوم ہوتے لیکن پھر بھی جس صاحبان اپنا جو پروسیجریں وہ انٹیکٹ رکھتے ہیں اور گواہ کو ٹائم دیتے ہیں وہ آپ کا سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ ہوتا ہے کراس اگزامینیشن بھی ہوتا ہے آپ کو حق بھی دیا جاتا ہے آپ سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ ڈکومنٹری ایویڈنس آپ کا کیا ہے گواہ میں ڈیفنس میں کیا گواہ لانا چاہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس صاحب کہے نہ آپ کی گواہ کی ضرورت ہے نہ کراس کی ضرورت ہے آپ کی سٹیٹمنٹ بھی پورا نہیں ہے اس پہ دسخط لینے سے پہلے پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لیں آپ یقین کرے کھل کوٹ میں ہم موجود تھے شاہ صاحب کی تری پوٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ جو بیان ملزم ہے اس پہ دسخط لیے بغیر جس صاحب نے ارڈر اناؤنس کیا تھا خان صاحب سے بھی انہوں نے دسخط لیے بغیر ارڈر اناؤنس کیا تھا باوجود اس کے کہ انہوں نے ایکسرسائز کیا تھا کہ ہم اپنا گواہ لائیں گے تو ایسے سرکمسٹانسز میں آگات لیا چاہیے جس صاحب نے 29 تاریخ کو ایک آرڈر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بار بار وکیل بدل دیتے ہیں 11 جنوری سے وکیل بدل رہے ہیں اس دخواستہ کے گواہ گزشتہ 5-6 سماتوں سے عدالت میں پیش ہو رہے ہیں مگر وکلہ صفائی کبھی ایک بہانہ بناتے ہیں کبھی دوسرا بہانہ بناتے ہیں جرا نہیں کرتے انہوں نے 29 تاریخ کو اس آرڈر میں جو بقاعدہ چار شیٹ کیا تھا کہ وکلہ دفاع جو ہیں وہ آگے بڑھا رہے ہیں آپ خود وکیل ہیں آپ کو لگتا ہے وکلہ بہتر ہینڈل کر سکتے تھے جرا کرتے بے شک کتی لمبی لمبی جرا کرتے رہتے نہیں آپ کی یہ بات ٹھیک ہے جج صاحب نے ایسا ضرور کہا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے جج صاحب نے غلط غلطی کیا اور وہ یہ کہ دو ملزمان ہیں ایک بشرا بی بی تھی اور عمران خان صاحب تھے اس لئے وکلہ جب وہاں موجود تھے تو یہ ہم نے ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ ایک اول وکیل کو بھی انگیج کرے جو بشرا بی بی کی طرف سے پیش ہو تو خان صاحب کی طرف سے تو وکیل موجود تھا اور انہوں نے کوئی استعداد نہیں کی اس کی حاضری بھی لگی ہے کہ وہ موجود ہے کہ میں کراس اگزامینیشن کرنے کے لئے تیار لیکن اول اپس اڈن جج صاحب اٹھ کر کے چلے گئے ہم کی بھی رہتے پیچھے کیونکہ ایسیم ٹائم آپ نے نوٹ کیا ہوگا وہاں دو ٹرائلیں چلتی رہیں ایک خان صاحب کا نیپ کورٹ میں چلا اور دوسرا سائفر والا ٹرائل چلا سائفر والے جج نے بلایا جس وقت اور ہم دوسرے کورٹ میں چلے گئے تو نیپ کے کورٹ نے حق کے دپا جو آئے کراس اگزامینیشن وارا رائٹ کلوز اپ کر دیا اور یہ اس لیے نہیں کہ وہاں وکیل موجود نہیں تھا اور دونوں وقلاء دونوں مختلف اکیوزٹ کو ریپریزنٹ کر رہے تھے اس کے باوجود جس صاحب نے ایسا کر لیا آخر جلدی کس بات کی آپ ایک مکہ پروائیڈ کرتے اور اگر نہ بھی پروائیڈ کرتے تو وکیل نہیں ہے تو اس کے لیے لازم تھا کہ وہ اکیوز سے پوچھتا کہ آپ کراس اگزامینیشن کرنا چاہتے ہو اور اکیوز اگر کراس اگزامینیشن نہ کرے تو پھر آپ کچھ نہ کچھ آرڈر ایڈورز کر سکتے ہو لیکن ایسے سرکمسٹانسیں نہیں تھی جس میں جس صاحب کو آرڈر کر سکتے تھے دوسری بات ہے کہ جو لاہ کے مطابق چی مہینے میں آپ نے ٹرائل کنکلوڈ کرنا ہوا ہے یا تین مہینے تین ہفتے کے اندر اندر آپ نے ٹرائل کنکلوڈ کر لیا دو دن کے اندر اندر آپ نے سارا کچھ ایوڈنس ریکارڈ کروایا تو یہ تو بہت زیادتی ہوئی ہے بلاول بھٹو صداری نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے اندر پلانٹڈ لوگ موجود ہیں پلانٹڈ وکلا ہیں جن کی وجہ سے ایک پلانٹڈ قیادت آگئی ہے اور نشان بھی گیا پی ٹی آئی کا اس وجہ سے عمران خان صاحب کو ڈیتھ پنلٹی کی سزا ہو سکتی تھی دس سال ان کو سزا ہوئی ہے کیونکہ جو وکلا ہیں انہوں نے پھسایا ہے عمران خان صاحب کو یہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں نہیں بلاول بھٹو کا اپنی سٹینڈنگ کا کوئی پتہ نہیں وہ ایک پارٹی کا چرمین ہے اور دوسری پارٹی کے نشان سے انتخاب لڑ رہے تھے اور بھٹو کا شاید اس کو یہی پڑھایا گیا ہے کہ this is how you have to proceed اور اس کا تجربة تو زیادہ ہوا ہے ان کے کرمینل کیسز میں لیکن جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاب کے وکلا نے اور خان صاحب کی ٹیم نے محنت کے ساتھ کام کی ایسے کسی اور نے نہیں کیا ہوگا ہمیں پورے سسٹم کے خلاف لڑ رہے تھے ہمیں جسہ منٹو کے حساب سے ٹائم دیتے تھے آپ نے تو شخانہ کیس ہو چاہے سائفر کا کیس ہو چاہے آئی اسلامباد ایک کورٹ کی ڈیسیجن دانے کا کیس ہو چاہے یہ تو شخانہ والا کیس جو چل رہا تھا یہ تو کبھی انہونی والی بات تھی آپ انہوں جرنلس سے پوچھے جو وہاں کورٹ میں کور کرتے تھے جس طریقے سے جس سائبان بیو کرتے تھے جس طریقے سے درخواستیں ہماری ریجکٹ کی جاتی تھی اور ہمارے خلاف پیش کون ہو رہا تھا ہمارے خلاف درو اٹن کیسز میں نواز شریف کی وکیل ہم پیش ہو رہے چاہے وہ ہمارے بلے کا کیس تھا نواز شریف کے کیس وکلا پیش ہو گئے چاہے پشاورہ ایک کورٹ میں تھا جانگیر ترین کا وکیل پیش ہوا چاہے سپریم کورٹ ہے نواز شریف کے وکلا پیش ہوئے چاہے تو شخانہ کا کیس تھا نواز شریف کے وکیل پیش ہوئے نواز شریف ہی ان کو لے کے آ نواز شریف نے ان کو میریٹ میں ٹہرایا اور جب یہ کیس تھے تو وہی وکلا آ گئے اور انہیں وکیلوں نے کر لیا یہ بھی بتائے گا بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا ہے جو بشوا بی بی کا نکاح کیس ہے وہ خارج کرنے کی درخواست نے نمٹا دی ہے یہ کہہ کے کہ فرد جرم آئید ہو چکی ہے ہائی کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی آپ کو لگ رہا ایک اور فیصلہ اجلت میں آنے جا رہا ہے آٹھ فروری سے پہلے پہلے جہاں تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیجن کا تعلق ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمیں کم توقع ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی انصاف ایسے ملے گا لیکن ہم سپریم کورٹ جائیں گے انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ہمیں وہ ریلیف مل جائے گا اور ہمارا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کہنا یہ تھا کہ یہ عدد والا کیس میں کونسی ایسی چی بات ہے کہ آپ اس کا جیل ٹرائل کرے اور جو بھی بند دروازوں میں کرے اور اس میں بھی کوئی بندہ نہ ہوتی اس لیے ہمارے سارے جو رائٹ سے وہ والیٹ ہونے تھے اس میں چارج پریم ہونی کا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس آپ یہ فرمایا کہ ہائی کورٹ کوئی انٹروین نہیں کر سکتا ہائی کورٹ کوئی انٹروین کر سکتی اور ہائی کورٹ کوئی انٹروین کرنا چاہیے تھا